اس کا نام ایویم ہے ہم آدینی نریندر موڈی جی سے دیش کے پردان منطری جی سے کہتے ہیں اگر آپ کی نیتیاں بہتر ہیں ہم آدینی کھٹر جی سے کہتے ہیں جس کا تم بخان کرتے ہوئے گھوم رہے ہو اگر آپ کی نیتیاں بہتر ہیں تو ہم چناؤ دیتے ہیں چنوتی دیتے ہیں گڑھوندھن کے لوگ جے جی پی کے لوگ بی ایس پی کے لوگ ہم ستہ میں نہیں ہیں ہم سڑکوں پر ہیں ہم سدن میں پہنچیں گے اگر تم ایویم کا بہنہ چھوڑ کر ایویم کی بات چھوڑ کر بیلٹ پیپر سے چناؤ کی گھوشنا کرا دو ہم تمہاری اوقات تمہیں دو ہزار پانچ تم میں لے جانے کا کام کر دیں گے دو جی تیتے ہیں یہاں پر بی جے پی کے اور کون کہتا ہے آسمان میں چھید نہیں ہو سکتا کون کہتا ہے یہ بی جے پی حال نہیں سکتی کون کہتا ہے آسمان میں چھید ہو نہیں سکتا اے گڑھوندھن کے لوگوں ایک پتھر تب یہ سے اچھالو تو یارو کوشش تو کرو اور ابھی آپ لوگوں نے یہ کہا لگ بھگ سبھی وقتاؤنے کیا دھنی ہے ہمارے ہونے والے سی ایم صاحب دوشن چوٹالا جی ہے اور آپ نے تعلی بجا دی مان لیا آپ نے لیکن دوشن چوٹالا جی کے بات کو اگر آپ نے گمبیرتہ سے سمجھاؤ اس کا مطلب سمجھو جو یہاں پر پہلے کہا گیا اس کا مطلب بھی سمجھو ابھی آپ کا مقابلہ اتنا آسان نہیں ہے یہ سپنا ہے آپ کا کیا دھنی ہے دوشن چوٹالا جی ہم سب کا اس پردیش کے بی جی پی کی سی ایم کو ہٹا کر ہمارا سی ایم یہاں پر بنے یہ سپنا ہے لیکن سپنا وہ نہیں جو سونے پر آتا ہے ابھی تک تو ہم سوئے ہوئے ہیں سپنا وہ نہیں اگر ہم سوئے ہوئے نہیں ہوتے تو ہم گٹ بندن گٹ بندن نہیں کرتے چاہے جی جی پی کے لوگ ہوں چاہے بہو جن سماج پارٹی کے لوگ ہوں اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ یہ ہم نے اس لئے میٹنگ بلائی ہے ابھی جتنا ہم نے پریاش کیا ہے وہ پریابت نہیں ہے شکتہ میں جانے کے لئے کم جو کم ہے ہمیں شاجہ پریاش کرنا ہوگا یہ پریاش بہت مشکل ہے سپنا وہ نہیں جو سونے پر آتا ہے سپنا وہ ہوتا ہے جو سونے نہیں دیتا ہے جو سونے نہیں دیتا ہے اس لئے ہمیں سنگھرش کرنا ہوگا اور سنگھرش کرنے کے لئے میں خاص طور سے اپنے جنہ نائے کے جنتہ پارٹی کے پدادکاریوں کو اور سمانی کارکارتاؤں کو بہت اچھی بات ہے کہ ہم دونوں ایک ہو گئے ہیں یہ ایک نیسان پلس کا ہوتا ہے اور ایک نیسان مائنس کا ہوتا ہے یہ بھی جندہ ہے اگر منوادی پارٹیاں بھارجنتہ پارٹی جیسی پارٹیوں کو آپ ہلکہ سمجھ کر کے چلو گے آپ کے ایک جھٹکے سے اس گھٹ بندھن کے بعد کونگریز کے پھرکچے اڑ گئے اس پردیش کے اندر کونگریز کو راستہ نہیں دکھائی دے رہا ہے کہاں جائیں یہ آپ کے گھٹ بندھن کا کمال ہے اور اس پردیش کی میڈیا یہ کہہ رہی ہے ان کو آپ پچھتر پڑھ رکھنے دو وہ سینتالیس سے ان کا گراب تیجی کے ساتھ نیچے جا رہا ہے وہ تیس پہنتیس پہ آ کر رکے ہوئے ہیں ابھی یہاں پر آپ کو کیسے ایک سے اپنی شروعات کرنی ہے اتر پردیش میں ہم چناؤں کیسے جیتتے ہیں یہ میں بہجن سماج پائٹی کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو میں نے دھائی سال میں ہریانے میں اب تک نہیں دیکھا اتر پردیش میں جب گنتی شروع ہوتی ہے تو کسی بھی بیدھان سبھا کی گنتی ہماری چالیس ہزار سے شروع ہوتی ہے پینتیس ہزار سے شروع ہوتی ہے اور ابھی تک ہریانے میں ہماری گنتی دو ہزار سے تین ہزار سے چار ہزار سے شروع ہوتی ہے آئے بہجن سماج پائٹی کے لوگوں اگر ست گروہ ویدہ جی کے مندر کی رکشہ کرنی ہے اس دیش میں ایک نہ ہی کروڑ مندر ہیں سب سماج کے دیوی دیوتاؤں کہ ہم کسی بھی دیوی دیوتاؤں کے مندر کے ٹوٹنے کے خلاف ہیں ہماری آشتہ سبھی مندروں میں ہیں سبھی مسجد میں ہیں سبھی گرجا گھر میں ہیں سبھی گردواروں میں ہم سب کے سامنے سیس جھکاتے ہیں لیکن اگر یہ مندروں کی رکشہ کرنی ہے تو ہمیں پرم پجے ماننے ور شاہب شریف کاشی رام جی کی اس بات کو یاد بھی کرنا ہوگا ہمیں جھوٹے سہارے سے بچنا ہوگا جو لوگ سہارہ دیتے ہیں وہ اشارہ بھی دیتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار پردیش میں چل رہی ہے دیش میں چل رہی ہے آپ کے مکان بنانے کے نام پر جھوٹے فارم بھی بنائے جانے شروع کریں گے ابھی یہ لوگ آپ کے بی پیل کے کارڈ بنانے کے بھی فارم بننے شروع کریں گے آپ کو جھوٹی نوکری دینے کے بھی فارم بنیں ان کی دکانیں کھولیں گی ہر بلوگ پر ان کی دکانیں کھولیں گی بھائیس کار کر دو آپ کا ایک موقع تو چھو گیا اس دیش کی سب سے بڑی پنچائت میں کبجہ کرنے کا وہ موقع تو گواں دیا آپ نے لیکن یہ بہت کی تھی میرے بہت جن سماج پیٹری کی لوگوں دھائی سال میں یہ آپ کہتے تھی ہمارا گٹ بندن نہیں ہوتا ہمارا گٹ بندن نہیں کرتے یہ لیکن میں بہت جن سماج پیٹری کی راستی ہے دکھ پڑھ مادنیاں بہن کماری مائی عوطی جی کا تہ دل سے بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں دھائی سال میں یہ تیسرا گٹ بندن ہے بہت جن سماج پیٹری کی لوگوں اور اگر اس گٹ بندن اور اور ویدھان سبھا میں یہ ہمارا پہلا گھٹ بندن ہے اس سے پہلے ہم نے ویدھان سبھا میں کبھی گھٹ بندن نہیں کیا اتحاس بنا دو اے بہجن سماج پارٹی کے لوگوں ان کسان بھائیوں کو ساتھ لے لو ان سماج سب سماج کے لوگوں کو ساتھ لے کے گاؤں میں بھائی چارہ بنا لو ہم نے دو ہزار ساتھ میں بی جے پی کو کونگریش کو سماج بھائی پارٹی کو نزدیک پھٹک کرنے بھی نہیں دیا تھا ہم گریب گربہ لوگوں نے پون بہمت کی سرکار بھائی چارے کے نام پر بنائی تھی اتر پردیس کے اندر بھائی چارے کے نام پر اور میرے کسان بھائیوں جنہ نائے کے جنہ تھا پارٹی کے سمجھانیت پدادی کاریوں کاریکرتا گھن آپ طاقتور ہو آپ کا اتحاس بہت گورو شالی رہا ہے یہاں پر آپ اتحاسک لوگ ہیں لیکن مجھے ایک بات وہ یاد آتی ہے کہ آپ کی پارٹی کا چنانویشان کیا ہے چابی اس چابی کا مطلب کیا ہے میں کہتا ہوں یہ بہت سو سمجھ کر کے یہ نیسان لیا گیا ہے یہ بہت سو سمجھ کر کے ایک تالے سے پوچھا کہ بھائی تالے تیرے اوپر بہت بڑے بڑے ہتوڑے بچتے ہیں پر تیری قیمت اتنا مجبوط ہوتا ہے تو ٹوٹتا ہی نہیں ایک چھوٹی سی چابی جب تیرے اندر جاتی ہے تو کھٹ سے کھل جاتا ہے کیا کارن ہے یہ تالہ لگا ہے کسانکار کمیرے کا چنڈیگر میں نہیں جا سکتا یہ تالہ لگایا ہے یہاں پر پیسے والے لوگوں نے گنڈا گردی کنے والے لوگوں نے یہ تالہ لگا ہے نہیں جا سکتے چوٹے تل پر آپ لوگ نہیں جا آپ نے یہاں پر جب منتری منڈل کا سینٹر میں گٹھن ہو رہا تھا میرا ایک ورگ بھائی جو یہاں پر ہمیشہ ستہ پر کب جا رہا ہے ہر منتری کے بعد یہ انتجار دیکھ رہا تھا شاید اب کے بعد کسی جات بھائی کا نمبر آ جائے شاید اب کے بعد کسی جات بھائی کا نمبر آ جائے سارے منتریوں کی سپت ہو گئے پر شینٹر میں ہریانہ کا ایک بھی کسان کا جات کا بیٹے کا نمبر نہیں آیا اس درد کو آدھنیا بہن کماری مائیواتی جی نے سمجھا ہے سبک شکھا دو اس چابی کا مطلب سمجھ لو جو چنڈیگر کا تالہ اس ہتوڑے سے کھلتا ہے ٹوٹ کر کے کھلتا ہے تو اس تالے نے کہا کہ بھائی راج کی بات ہے یہ وہ چابی جب چھوٹی بڑے بڑے ہتوڑے سے میں نہیں ٹوٹتا علی گھڑ کے تالہ مشہور ہے شاید ادھر کہیں اور کا تالہ مشہور ہوگا پر ہمارے اتر پردیش میں علی گھڑ کا تالہ بڑا مشہور ہے علی گھڑ کا تالہ جب نہیں کھلتا ہتوڑے سے ایک چھوٹی سی پچیس گرام کی چابی اندر گھوشتی ہے اور تالے کا موں کھول دیتی ہے تو تالے اس نے پوچھا بھائی یہ کیا وجہ ہے اس کا مطلب سمجھ لے نا میرے چوہدری ورک کے لوگوں تو اس تالے نے کہا وہ چابی میرے ساتھ جبردستی نہیں کرتی ہتوڑا کا چوٹ مارتا ہے جبردستی کرتا ہے وہ چابی وہ چابی جبردستی نہیں کرتی وہ اندر گھوشت کر یہ کہتی ہے تالے بھائی پلیج کھل جا میری اجت کا سوال ہے اور وہ اس چابی کی ریکویسٹ پر چابی کی ریکویسٹ پر بڑا لگر کا تالہ کھل جاتا ہے اور آپ اس گھر میں چوتھے تل پر گھوشنے کا کام کرو تا چابی بن جاؤ ہریانہ کی لڑائی کو اس لٹسے نہیں جس میں بھائی دوسرین چوٹالا جینے ابھی اشارہ کیا اس لٹسے نہیں جیت پاؤ گے اس چابی سے جیت پاؤ گے مجھے پکا یقین ہے آپ لوگ چابی میں بھائی چارہ بنالو آپ لوگ اور میں زیادہ سمیں آپ کا نہیں لوں گا بیچ بیچ میں آپ لوگوں کے بیچ میں آتا رہوں گا پر بھائیر کی جنتہ پارٹی کو اتنا کہنا چاہوں گا یہ جو ان کی یاترہ نکل لائی ہے جن آدیش یاترہ اس کو آپ انتیم یاترہ بھی کر شکتے ہو یہ اس لاکھ رہنے کے ہی نہیں کہ پھر سے کیوں کی یاد کرو دو ہزار چودہ میں آپ ہریانہ کے سمانی شاتھی بھائیوں جیسے کبھی یہ بھارت وش گروہ کہلائی تھا ایسے بھی ہریانہ اس دیش کا گروہ کہلائی جا سکتا ہے کیسے کہ آپ نے دو ہزار چودہ میں جب آدینی نریندر موڈی دیش کے پردان منتری بنے تو ہریانہ ایسا پہلا راجے تھا جہاں پر اس نے اسٹیٹ جیتنا شروع کیا تھا اور اس کے بعد پورے دیش میں وہ ای بی ام کے مادہم سے یا جیسے تیسے بھی جیتا چلا گیا پھس گیا ہے پانچ سال کے بعد وہ بی جے پی و نریندر موڈی جی وہ کھٹر جی وہ پھس گیا ہے پانچ سال کے بعد لے لو ان سے حشاب کتاب اور یہی ہریانہ یہی پورا بھارت دیش یہاں سے بی جے پی کی اُلٹی گلنٹی کلنی شروع کر دو یہ ہریانہ وہ پردیش بنے جہاں سے بی جے پی کی ہار شروع ہوئی تھی یہ بھی آپ کے سر پر تاج بندنے کا کام کرے گا پھینسل آپ کو کرنا ہے اتیاز کے پنوں میں اپنا نام لکھوانا ہے یا اتیاز کے پنوں کے آس پاس رہنا ہے آپ کو یہ پھینسل آپ لوگوں کو کرنا ہے اس لئے میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں ابھی ہمارے بھائی دوسرین چوٹالا جی نے جو کہا وہ سب ہوگا جو آپ چاہتے ہیں چوتھے تل پر بھی پہنچو گے پر وہاں پر پہنچنے کے لئے آپ کو چھالیس ایم ایل اے کی جوڑت پڑے گی پہلے چھالیس ایم ایل اے لوگ کا انتجام کر لو گڑ بندن کے لوگوں اور جمین پر رہ کر کے کر لو پلیج میرا یہاں جوڑ کر نویدن ہے آپ لوگوں سے یہ موقع باربال نہیں آتے یہ موقع باربال نہیں آتے اور یہ گڑ بندن بہت لمبا جا سکتا ہے یہ ہریانہ میں اتحاس بنا سکتا ہے اگر آپ اس اتحاس کو بنانا چاہو اور وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ جب آپ کا سی ایم ہوگا پھر اس دیش کے اندر اسی سی ایم کی اگوائی میں ہریانہ میں جو ہم نے دونوں پارٹی نے اپمان سہا ہے ابھی لوگ سبھا کے چناؤں میں ہم دس کی دس سیٹے ہار گئے جی جی پی کے اپمان نہیں ہے بوٹ تو تھا ہمارا کہاں گیا ہم بہوجن سماج پارٹی راستے پارٹی دس کی دس سیٹھ ہار گئے ہمارا اپمان نہیں ہے 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 یہ اپمان اس کو یاد کرو اور پہلے سی ایم بنا لو اور سی ایم کی اگوائی میں اگلی لوگ سبھا کا چناؤ ہوگا ایسی پردیش کے اندر پانچ سال کے بعد بدلہ لے لو جنہوں نے آج ہمیں جیرو کیا ہے ابھی یہاں جیرو کر لو دو مہنے کے بعد پھر پانچ سال کے بعد جیرو کر لو کون روک رہے آپ لوگوں کو اس لئے ساتھیوں گلسن میں اگر پھول سوہانے نہیں آتے ابھی ہمارے بھائی دوسرے اندر جی کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ ڈر رہے ہیں ڈرڈر کے مارے گھبرا رہے چند مرم کی طرح ہو نہ ہو جائے لیکن یہ دیشت ختم کرو گلسن میں اگر پھول سوہانے نہیں آتے تو بھاؤں رے بھی خوشبو چورانے نہیں آتے خود کی ہی پاجد خود کرو اور بجدلوں کو فرشتے بھی بچانے نہیں آتے خود مجبوط ہونا ہوگا کسان کا میرا ایک جگہ آ جاؤ اور یہ اس پر بجے ہنشل کر لو یہ موقع ہے آپ کو میں آپ لوگوں کے بیچ میں جو ہمارے بھائی دوشن چوٹالا جی نے ابھی کہا کہ جو کارکرم انہوں نے انانس کیے بہت اچھے کارکرم وہ سپل ہونے چاہیئے اور آج ہمارا جب ہم راستے میں آ رہے تھے تو چنڈیگر سے بہت سارے پترکار بھائیوں کا فون آ رہا تھا کہ آج کیا ہونے والا ہے آج کیا ہو رہا ہے کیا ہونے والا ہے سب میڈیا کی نظر لگی ہیں اور یہاں پر شی آئی ڈی کے آٹھ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے بیچ میں پوری پلپلپ کی خبر جا رہی ہے ہمارا لائیو بھی جا رہا ہے یہاں سے جائے کوئی فرق کی بات نہیں ہم جو کہہ رہے ہیں سچی بات کہہ رہے ہیں اور یہ لائیو میں یہ پہنچ دے سننے ہمارے کھٹر ساگ ہماری اپیل ہے ہریانہ کی جنتہ کی اپیل ہے کہ ای بی ایم کی جگہ بیلٹ پیپر سے چناؤں کھٹر سننو لائیو ہمارا ہے اور جرا گسے سے ماں کے جب انہوں نے بتایا بھی وہ ابھی تو بسپناچنے کی بات کر رہے تھے یہ بہن بیٹیوں کے سمبان کی بات کرتی ہے یہ پارٹی آپ کی جمعیداری کیا ہے ماناؤتہ کی رکشہ کرنا آپ طاقتور ہو ماناؤتہ کی رکشہ کرو ماناؤتہ کی رکشہ ایسے نہیں ہوتی انہوں نے نعرہ دیا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا اور تھانے سر میں جہاں پر ہریانہ پردیش کا سیم پہنچ رہا ہے ماں پر بیٹیوں کو بھدیش لیلگانوں پر نچوانے کا کام یہ بی جے پی کر رہی ہے اس کو کون سبق سکھائے گا یہ بھی تو آپ لوگوں کی جمعیداری ہے ارے وہ اتر پردیش ہم نے جلن ڈائر کا دور دیکھا تھا اس دیش کے اندر کیا یہی رام راج ہے جو ہم نے اتر پردیش میں جہن کے سرکار چل رہی ہے تین سو لوگ ٹیکٹر ٹولی میں دن کے اجیالے میں بیٹھ کر کے آتے ہیں سون بھدر جلے میں اور نہتے گریب لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر کر کے ماہ پروں کی لا سے بچھا کر کے چلے جاتے ہیں ایک بھی آدمی پکڑا نہیں جاتا یہ سرکار چل لے یہ بی جی پی کی ہریانہ کے لوگوں اتر پردیش کے لوگوں کی رکشہ کرنے کی جمعیداری بھی آپ کی ہے اتر پردیش کے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ مجھ سے پھون کرتے ہیں اتر پردیش کے لوگ کہ پرباری جی وہ پرباری جی کیا کروگے اتر پردیش ہریانہ میں کیا بی جی پی کو روک دوگے میں آپ سے ایک نویدن کرنے کے لیے آیا ہوں اے بہو جن سماج پارٹی کے لوگوں اے کشان بھائیوں جے جی پی کے لوگوں میں یہ نویدن کرنے کے لیے آیا ہوں سرکار تو جب بنے گی تب دیکھ لیں گے اس دیش میں ماناوتا خطرے میں ہیں اس دیش میں انسانیت خطرے میں ہیں اے ہریانہ کے بہدر لوگوں اے ہریانہ کے کشان لوگوں اے ہریانہ کے مزدور لوگوں اکٹھے ہو کر اس دیش کی ماناوتا کی انسانیت کی رکشہ کرنے کے لیے ہریانہ سے بی جی پی کو ہٹانے کا ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کرو بہت بہت شکریہ اس کے لیے ہم تیاری کر کے آئے تھے کہ آپ لوگ ہم اب تیاری کر کے آئے تھے کہ ہماری پارٹی چونکہ یہ پریچے کی بیٹھک ہے یہ بھاشن کی بیٹھک نہیں ہے آج ہمیں آگے کیا کرنا ہے رنڈیتی کیسے بنانی ہے یہ اس کی بیٹھک ہے رنڈیتی پر چرچہ ہوئی رنڈیتی پر چرچہ کے بعد ہم نے بہجن سماج پارٹی نے ہماری راستی ادھک جی نے کیونکہ ہمارے یہاں پورا سسٹم آدھنیا بہن کماری مائیواتی جی کی نردیش پر چلتا ہے ہمارے یہاں پر سبھی جلاددکس آئے ہیں ہماری نبھہ ویدھان سوا کے ادھکس آئے ہیں یہاں پر اور ہمارے بریش لوگ آئے ہیں اسٹیٹ کی کمیٹی آئی ہے جو ان کی کمیٹی آئی ہے سمجھ زیادہ ہو گیا ہے میں تو چاہتا تھا زیادہ ہو گیا ہے اور آپ کو گرمی بھی لگ رہی ہے اس لیے صرف میں سوٹ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم نے اس حریانہ پردیش کو تین جون میں بانٹا ہے اور اس جون کے یہ ہمارا سنگھن کا حصہ ہے اور اس جون کے پدادکاریوں کو بھی سب کو ہم نے یہاں پر بلایا ہے جو ساتھی ہے جو جلے اس جون میں پڑتے ہیں آپ لوگ وہاں کے جلے کی میٹنگ کو کامیاب کرنے کے لیے جو ہمارے جی جی پی کے پدادکاری ہیں ہمارے ان ساتھیوں سے برابر سمپرک کریں گے وہ ہمارے ساتھی ان کو نردیش جس دن یہ گٹ بندن ہوا گیارہ تارک میں اور ہماری ایک خاص میٹنگ شام کو چار بجے اور ہونی تھی دشن چوٹالا جی نے چرچہ نہیں کی وہ خاص میٹنگ ہونی تھی لیکن اچانک ہمارے چوٹالا پریوار میں بہت دکھ کا سمیں آ گیا ہم مانیہ بہنجی کے پاس تھے مانیہ بہنجی نے کہا بھائی ایک کام کرو یہ بہت بہت برا ہو گیا بہت دکھ کا سمیں ہے اور اب وہ میٹنگ پوچپون کرو اور آپ کو ان کے گھر جانا ہے سارے کام بند کر دو اس پریوار ان کے پریوار میں جا کر کے سانتوانہ دو اور ان کے دکھ میں شامل ہو جاؤ ہم نے کہا جی بہنجی اور یہ بھی کہا کہ یہ چالیس اور پچاس کا جو نمبر آیا ہے تم چالیس کی چنتہ بعد میں کرنا ہے پہلے پچاس کو جتوانے کا کام کرنا اپنے لوگوں سے یہ کہنا ہے جہاں پر ہمارے گڑ بندھن کے لوگ چناؤ لڑیں گے ان وہ ہماری طرف انگلی نہ اٹھا پائیں کوئی اے میرے بہجن سماج پارٹی کے لوگوں ہمارے مان سممان ہمارے سوابی مان کا بھی یہ ماملہ ہے جہاں پر ہمارے گڑ بندھن کے ساتھی کا گنی ڈیٹ جہاں سے چناؤ لڑے وہ کسی صورت میں حال نہ نہیں چاہیے اور اس کے بعد ہمارا چالیس کا نمبر آتا ہے تو جب ہم آپ کو نہیں ہرائیں گے آپ ہی ہمیں کیوں ہراؤ گے کیوں ہم دونوں سے مل کے ہی تو سرکار بنے گی اس لیے ایک اور ایک ایک پلس ایک is equal to دو یہ نیشان ہے یہ خطرناک ہے یہ بی جے پی لگائے گی ایک پلس ایک is equal to دو ایک اور ایک برابر دو یہ بی جے پی کا نیشان ہے ایک مائنس ایک ون مائنس ون is equal to جیرو اتنا کام کر دو کی نہ پلس لگاؤ نہ مائنس لگاؤ ایک دونوں ایک کے برابر کا نیشان مٹا دو لوگ ایک اور ایک کو دیکھ کر کیا کہیں گے گیارہ ہمیں یہ نیشان مٹانے ہیں بیچ کے اگر اس کو کامیاب ہو گئے تو ہماری ستہ آ جائے گی آپ لوگوں کے بیچ میں ہم میں جو آپ لوگوں سے بتانا چاہتا ہوں امبالا جون میں ہماری چال لوگ سبھا ہیں امبالا کرکچھت کلنال اور سونی پت اس میں ہمارے نریش سارن جی کھڑے ہو جاؤ نریش سارن جی دیکھ رہے ہیں ایڈوکیٹ گرمک صاحب کھڑے ہو جاؤ اور ہمارے بیک وڑ کے ایک شاتھی ہیں سی پی سنگ جی جو اتر پردیش سے آئے ہیں مل سی اچانک ان کی تیوے تھوڑا خراب ہے یہ تین لوگ دیکھ رہے ہیں برابر آپ کی سریج کشپ برابر ان کی جمعیداری ہے کہ چال لوگ سبھا میں جب آپ ہمارے گھڑ بندن کے کارکرم ہوں گے 32 لوگ سبھا ہیں تو آپ کی جمعیداری ہے وہ کارکرم پھیل نہیں ہونا چاہیے اس کو اینی ہاؤ کیسے بھی کامیاب ہمیں کرنا ہے بیٹھ جائیے اس کے علاوہ ہسار جون یہ بہت اچھی جگہ آپ نے میٹنگ کی آج یہ ہمارا جون ہے یہ ہسار جون ہے اس میں تین لوگ سبھا ہیں اس میں سرسہ ہسار اور بیوانی اس کو ہمارے نیرندہ پرجاپتی جی اور کرشن جمال پور یہ دیکھ رہے ہیں برابر آپ کے ساتھ رہیں گے کہیں کوئی کوتا ہی نہیں ہوگی پوری ٹیم کوئی جانتے ہیں آپ کے ساتھ ارجسٹ ہو جائے گا جون نمبر تین گروگرام اس میں ہماری تین لوگ سبھا ہیں فریدہ باد گروگرام اور روتک اس کو ہمارے ادھانی سی پی سنگ جی یہ بہت کرمت ہمارے ورش ساتھی ہیں جو ہریانہ جو ہمارے دلی کے پردیش کے ادھرش بھی رہے ہیں اور ان کو اور ہمارے ڈوکٹر مہیش کہاں ہیں ویری گوڈ دیکھو یہ بہوجین سماج پارٹی کی پہچانک ہے بھی ہم ستہ والی کرسی کے لیے تو لڑائی لڑو پر یہاں پر بیٹھنے والی لڑائی مت لڑو یہ بہت بڑا ہمارا پتہ دیکاری ہے یہ بھی ہمارا پتہ دیکاری ہے اور ایڈوکیٹ نیترام جی یہ لوگ تینوں لوگوں کی جمہداری ہیں جب ان تینوں لوگ سوا میں پروگرام ہو اپنے جی جی پی کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جو بردست کارکرم ہونا چاہیے یہ آپ لوگوں کی جمہداری ہے تینکیو اور ساتھیوں بس آپ لوگوں سے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کی نظر نہ لگے ہمارے اس گڑ بندن پر لگنے کی نہیں کیونکہ ہماری پائلٹی کا چناؤ نیشان ہاتھی ہے اور اس کا رنگ کیسا ہے نیلا ہے یہ اور نیلے نیلے میں کیا پہچان ہوتی ہے جب ایک بچہ رات کے بارے بجے روتا ہے جب دوائی کام نہیں کرتی تو ماں اس کو کسی پجاری کے پاس لے کر جاتی ہے ہپیجی کے پاس لے کر جاتی ہے پجاری جی یہ رات بھر اسے دوائی بھی دلوائی اور یہ بچہ تو رو ہی نہیں رہا تو وہ پجاری مندر کے اندر جاتا ہے ہپیجی مسجد کے اندر جاتا ہے اور ایک دھاگہ لے کر آتا ہے اور اس دھاگے پہ منتر مارتا ہے پھوک مارتا ہے کلمہ پڑتا ہے اور کہتا ہے جب بچے کے گلے میں باندے اس کے بام میں باندے ٹھیک ہو جائے گا اس پہ اوپری ہوا سر کر رہیتی وہ نہیں کرنے کی وجہ اس دھاگے کا رنگ کیسا ہو نیلا اس لئے گھبرانے کی بات نہیں کسی کالے آدمی کی نظر نہیں لگے گی کالے دل والے کس پہ کٹ بندن پہ اس کا رنگ ہی نیلا ہے یہاں پر یہ اور یہ ستہ میں جائے گا یہ آج ہمارا کام ختم ہو گیا یہاں پر اس جگہ اس طرح بیٹھنے آپ سمجھ رہے ایک چلو بھائی تھوڑے سے مجھے لے لو آج گھڑ بندن کے کیا کیا ہوں گے یہ آج ہمارا ادھر کے لوگوں کا کام ختم ہو گیا آج یہ ساری جمعے داری آپ کے کندوں پر ڈال لے ہم لوگ یہاں پر اب پھینسل آپ کو کرنا ہے ستہ میں جانا ہے یا ستہ سے باہر رہنا ہے وہ گریب وہ بھوکے بچے وہ ننگے بچے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں وہ بے روجگا نوجوان ہریانہ کا بچہ وہ بیٹا آپ کے طرف دیکھ رہا ہے وہ شیسکتی ماں جس کی بیٹی کے ساتھ ریپ ہوا وہ بیٹی جو راشپتی پد سے ایوارڈیڈ تھی سممانیت تھی اس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا وہ بچیاں جو اب انصاف جن کو نہیں ملا اے میرے گھڑ بندھن کے ساتھیوں آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں ان کو انصاف دو اور یہ انصاف چندگڑ کی چوتھی منجل پر پورے چندگڑ کے سچی والے پر کب جا کر کے ایک کسان کا میرے کے بیٹے کو وہاں پر پہنچا کر کے آپ کو چاہ بھی اپنے آت میں لینی ہوگی ہم نے آپ کا سہارہ لیا ہے ہم نے آپ کا سہارہ لیا ہے ہم سہمیں بھی ستہ کلالہ کہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں اگر آپ کے سہارے پہ بھی ہم ستہ میں نہیں گئے تو ایک فینسل آپ کا آپ سوچ لینا تو اس لیے ساتھی ہو میں آپ لوگوں سے شیر رفیہ ہی ہے کہ ہم نے پوری حمد کے ساتھ پوری بانداری کے ساتھ اس گڑھوندن دھرم کو نبھائیں گے اس میں آپ کو اس بات کے لیے بھی تیار رہنا پڑے گا میں بہو جن سماج پارٹی کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں اور جننائک جنتہ پارٹی کے بھی بہن بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں اب پچاس اور چالیس ہیں نہ نبھے بی ایس پی کے پاس ہیں نہ نبھے جننائک جنتہ پارٹی کے پاس ہیں کچھ لوگوں کی ٹکٹ کٹیں گے اس کے لیے تیار رہنا اگر ستہ میں جانا چاہتے ہو یہ میں سوچنا ہے مجھے ٹکٹ نہیں پھلا ہے پارٹی چھوڑ دو پارٹی بہت بیکار اگر بندن بہت بہت بیکار آپ کا امتیان ہوگا یہ ہماری بہو جن سماج پارٹی کے لوگ تیار آپ بھی تیار ہو جاؤ یہ جو بی ایس پی کے پاس چالیس سٹے جائیں گی جی جی پی والوں وہ بھی آپ کی ہوں گی اور جو جی جی پی کے پاس پچاس سٹوں پر کنڈی ڈیٹ ہوں گے اے بی ایس پی والوں وہ بھی ہمارے ہوں گے اس لیے سمانیت سبھی نیتاؤں سے یہ نیویدن ہے جس کو بھی عالی کمان اپنا اشیرواد دے اسی کو جیتوا ہو بہت دن سے ستہ سے بہار ہو آپ بھی بہت دن دس سال ہو گئے دس کے پندرہ سال یہ پانچ سال پانچ سال تو ہوئی گئے ہیں آپ کو ستہ سے بہار پندرہ سال ہو گئے بہت دن ہو گئے ہیں چودہ سال میں رام جی کا ونواز قتم ہو گئے تھا تمہارا ونواز کب قتم ہوگا یہ دیکھ لو آپ لوگ اس لیے ہم آپ کا ونواز بھی قتم کرنا چاہتے ہیں اور پچھڑی سماج کے بھائیو ہمارا بھلا اس گٹ بندن کے ساتھ چلنے میں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا اتحاس اٹھا کر کے دیکھ لو پچھڑی سماج کا دلی سماج کا کسی کا کوئی بھلا نہیں ہے وہاں پر تو کیول بھروسہ ہے وعدہ کھلاپی ہے وعدے پورے نہیں ہوتے اس لیے ہمارا گھر ہے یہ گٹ بندن چاہے اس طرف سے آ جاؤ بی ایس پی کی طرف سے آ جاؤ چاہے جے جی پی کی طرف سے آ جاؤ راستہ ایک ہی جگہ جائے گا دونوں اس گاڑی میں گٹ بندن کی گاڑی میں سواری کر لو چنڈی گھر پہنچ جاؤ گے آپ لوگ بہت بہت دھنے وال انت میں اتنا کہنا چاہوں گا آپ لوگوں سے کہ منجل انہیں کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے اور سپنا وہ دیکھو جو دن میں جو رات کو سونے نہیں دیتا منجل انہیں کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے پنکھوں سے کچھ نہیں ہوتا ہونسلوں سے اڑان ہوتی ہے اور رکھ ہونسلہ ڈیڑھ مہینے کی باتیں پچاس دن کی زیادہ دن انتجاز نہیں کرنا یہ کمال کا ٹائم ہے کمال ہے یہ ادھر طاقت بنیر ادھر تروازہ کھلا رکھ ہونسلہ وہ منجر بھی آئے گا منجر میں نے سمیح بک رکھ ہونسلہ وہ منجر بھی آئے گا پیاسے کے پاس چل کر سمندر بھی آئے گا تھک کر بیٹھ مت جانا اے گٹ بندھن کے ساتھیوں تھک کر بیٹھ مت جانا اے گٹ بندھن کے ساتھیوں پچاس دن کے بعد منجر بھی ملے گی اور چندگڑ میں ملنے کا مجھا بھی آئے گا بہت بہت دنیاواد جے بھیم جے بھارت جے شویدان جے چوہدری دیوی لال جی جوڑ دار تعلیم جا کر ڈاکٹر صاحب کا بھی ندن کریں بہت بڑی آودکار آپ نے پیس کیے اب آپ کے بیچ میں جن نایق جنتہ پالٹی کے سستہ پاک ہم سب کے ہیرو ماننیے ڈاکٹر آجے سین چوٹالا جی سے روض کروں گا کہ وہ آپ لوگوں کے بیچ میں آئے دونوں جیلا ادھیکس سی جاپال بانڈہی جی راجکپور جی اور نلپا کے جو ادھیکس ہے حلکہ کے جے جے پی کے باغمیر پنیار جی سی رویندر چوان جی جو کی بی ایس پی کے ادھیکس ہے وہ آجے ساتھی پگڑی پرناکر ان کا سواگت ساتھیوں جوڑ دار تعلی بجاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کا سمان ہو رہا ہے اور پٹ کا پرناکر ادھیکس مہدے اور چابی کے لیے ہمارے سمسیر سنگ جی ایم پی صاحب کیونکہ ان کا پیار سے سب ہی ایم پی صاحب کہتے ہیں ہمارے ساتھی سمسیر سنگ جی ساتھی ان کا بھی تعلیوں سے سمان جوڑ دار تعلی بجا کر ان کا بھی ان کا مجام سمسیر سنگز آلعنت ان کا مرہا ہے جنہ بات جنہ بات دکٹر عجل شنگ چکلہ جنہ بات جن نانا چکلہ جنہ بات جنہ بات دکٹر میگرہ جنہ بات جنہ بات جنہ بات ابن مکہ منٹری ستجو سنگ چکلہ جنہ بات جنہا 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 بات ج جنہ ایک جنتہ پارٹی اور بہو جن سماج پارٹی کی پہلی اس سنکھ سبحہ میں آپ سب کا سواغت کرتا ہوں ابھی نندن کرتا ہوں منچاسین دونوں راجنیتک دلوں کے ورسٹ نیتاغن سماننیہ اتر بھارت کے بی ایس پی کے پرباری ڈاکٹر میگ راج جی جنہ ایک جنتہ پارٹی کے حریانہ پردیس ہکائی کے آپ کے ادھیکس سردار نشان سنگھ جی بہو جن سماج پارٹی کے پردیس کے ادھیکس ماننیہ پرکاس بھارتی جی عزیز دوشن چوٹالا بی ایس پی کے حریانہ پردیس کے پرباری سی پی سنگھ سہاب ہمارے راستری اپادہ ایکس شریعانت رام جی تمر سہاب ماننیہ نریش سہرن جی پوروین سپیکر رہے ماننیہ ستویر کادیان جی ماننیہ دادا رام کمار گوتم جی چودری پورن سنگھ جی ڈابڑا سہاب چودری ہرش کمار جی پورو منتری مہیلا ساکھا کی اماری پردیس کی ادھیکسہ سیلا بھیان جی سمست جے جے پی اور بی ایس پی کے پدہ ادھیکاریگن اور کاریے کرتا ساتھیوں میرے سے پورو وقتہوں نے آپ کے سمک سارے حالات اور پریستیتیاں بڑے وستار سے رکھی ان باتوں کو پونے دورانا نہیں چاہوں گا آپ کا سمیہ خراب نہیں کرنا چاہوں گا آپ کے بیچ میں پانچ پرستاؤں پیس کیے گئے میں سب سے پہلے تو آپ سب سے یہی گجاریس کروں گا کہ آپ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے ان پرستاؤں کو سرو سممتی سے پاس کریں آپ کے بیچ میں گروہ راوی داس جی مندر کی چرچہ آئی یہ بھی میں پرستاؤں کے طور پر آپ کے سمکس کہتا ہوں کہ دونوں پارٹیوں کے لوگ ہاتھ اٹھا کر کے اسے پھر سے بنوایا جائے چودری دیویلال جی کی کرم بھومی جہاں سے انہوں نے ہریانہ پردیس کو نئی دشا دینے کا کام کیا تھا مہم میں اس پچیس سپتمبر کو ہم سممان دیوست کوئی بڑے دھوندھام سے بڑے جور اور طاقت کے ساتھ منانے کا کام کریں اس دن وہاں پر بہو جن سماج پارٹی کے سروے سروہ کماری بہن مایہ وطی جی بھی آئے اور میں بھی آؤں گا سب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ پھائیں گے ہی اب یہ چناو کے بیچ کا ہی سمیہ ہوگا آپ کا چناو بھی اسی سے لڑا جائے گا تو اس کے لئے ہم نے پوری طاقت لگانے ہی بزرگورد نوجوان دوستو ڈاکٹر میگ راج جی کہہ رہے تھے نا کہ یہ جو ایک یاترہ آج کل چیف منیسٹر لے کے چلے ہوئے ہیں یہ یاترہ ان کی انتم یاترہ کروا دی ہے تاکہ ان لوگوں کا جو آج ساتھویں آسمان پہ جو دماغ جا رکھا ہے وہ ان کا دروست ہو جائے اور وہ کام آپ کر سکتے ہو سب مل کر کے کر سکتے ہو دونوں راج نیتک دلوں کے کاریے کرتا ایک ایک گھر گھر جائیں نیتی کاری کرم جن جن تک پہنچائیں اور ان کے کارناموں سے بھی لوگوں کو آوگت کرانے کا کام کریں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے چناو سے پہلے انیک واحدے آپ کے سمکس کی اور چناو کے بعد وہ سارے کے سارے واحدے ان کے جملہ ثابت ہوئے کسی بھی واحدے کو پورا کرنے کا کام نہیں کیا کبھی پندرہ لاکھ دینے کی بات کرتے تھے کبھی نوجوان کو روجگار سے جوڑنے کی بات کرتے تھے لاکھوں کو روجگار دینے کی بات کرتے تھے کبھی ماتاؤں بہنوں کے سممان کی گارنٹی بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کے نارے کے ساتھ کرتے تھے پر ہو رہا ہے ٹوٹل اس کے وپریت انہوں نے تو تھگیاں مالنے کا کام کیا ہے اور نرنتر اسی کام میں لگے ہوئے ہیں پردیش کو بے دردی سے نوٹ بھی رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں گھوٹالے تو ہوئے پر ہم نے دبائے تو نہیں دبائے نہیں تو کھائے بھی خوب ہیں اسی کام میں لگے ہوئے ہو کہیں روڈویج کا ہو رہا ہے کہیں دوائیوں کا ہو رہا ہے کہیں اوورلوڈ کا کر رہے ہو مائننگ کا کر رہے ہو تو نرنتر اسی کام میں یہ لوگ جھوٹے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کو سبق سکھانے کا آؤسر آپ کے پاس ہے یہ تو جھوٹی واہ واہ اپنی لٹنے کا کام کرتے ہیں ڈاکٹر بھیم راو امبیڈکر جی کو 1990 میں بھارت رتن ملا تھا اور اس کاریے کو عملی جامعہ پہنانے کا کام سہورگیے چودری دیویلال جی نے کیا اس وقت وہ ڈیپٹی پرائیم نیسٹر آف انڈیا تھے اس کے علاوہ ڈاکٹر بھیم راو امبیڈکر جی کی مورتی کو سنسد میں چودری دیویلال جی نے لگوانے کا کام کانگریس تو ہمیشہ ووٹ کے لیے تو ان کے نام کا استعمال کرتی رہی اسی طریقے سے اب بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے جو جس سممان کے حق دار تھے ان کو سممان دینے کا کام انہوں نے نہ کبھی کیا نہ کرنے کی سوچ تھی بزرگ اور نوجوان دوستو آج ہم اس سیوکت میٹنگ میں ایک سنکلپ لے کر کے جائیں کہ یہ جو پچاس اور چالیس کا آپ کا کٹھ بندن ہے یہ ایک ایک سیٹ آپ کی جیتنی چاہیے اور واقعیدہ اس کے لیے اب ہی سے پریانس سرو پنے جو یہ بھاگ بھاگ کے ایک بی جے پی میں گھسے تھے اب وہ لوگ وہاں پہ بھی پریشان ہیں ان کا وہاں دم گھوٹ رہا ہے ایسے لوگوں کو بھی جی جگ توڑ لیو ان کو بھی اپنے پاس بلا کے بٹھا لیو اور ایک ایک بوٹر تک سیدھے سمپرک کے لیے جھٹ جاؤ چناو کے گھنٹی کے دن باقی ہے کسی بھی وقت آپ کے بیچ میں چناو کی گھوش نہ ہو سکتی ہے اس لیے پوری شکتی سے دونوں راجلیتک دلوں کے کاریے کرتا پدہ دھی کاریگن جھٹ کر کے کام کرے میں تو یہی کہنے کے لیے آپ کے بیچ میں کھڑا ہوا ہوں باقی باتیں تو جلاوار جو اب دونوں کی میٹنگز رکھی ہے اس میں وستار سے وہ لے کیا جائے گا بتایا جائے گا تو ایک بار پنے آپ سب کا آبھار ویکت کروں گا دھنیواد ویکت کروں گا کہ آپ نے دکھ کی گھڑی میں تیزا کھیڑا پہنچ کر کے ہماری ہنسلاف جائی کی اور آپ نے ہمیں طاقت دی گزرگوڑ نوجوان دوستوں ماتا اور بہنوں کا سب کا میں اپنے آبھار ویکت کرتا ہوں دھنیواد ویکت کرتا ہوں کہ آپ آئے اور گجاریس کرتا ہوں کہ ابھی سے جا کر کے چناوی تیاری کے لیے آپ سے جھٹ جائیں دھنیواد آپ سبی کو نویدن ہے کی سب کے لیے بوزن کی تیاری ہے کرپیا بڑے آرام سے باری سے بوزن کرنے کا کام کریں